ہیلو فرینڈز بیلکم ٹو مائی ٹوپ چینل فرینڈز بولی وڈ میں کتنی بھی نئے فلمیں آ جائیں لیکن لوگوں کے بیچ پرانی فلموں کا گریج کبھی ختم نہیں ہوتا ہے پرانی فلموں کی کہانیوں میں ایک الگ ہی بات ہوتی ہے اس لیے کئی پرانی فلموں کو آج بھی آئیکونک مانا جاتا ہے انہی آئیکونک فلموں میں سے ایک ہے قدر جس کی کہانی گانے اور ڈائیلوکس آج بھی لوگوں کے جہن میں جندہ ہیں سال دوزار ایک میں آئی اس بلوگ بشتر فلم کا بجٹ انیس کروڑ تھا جبکہ فلم کی کمائی ایک سو تیس کروڑ تھی ایسے میں اب فینس کے اسی پیار کو دیکھتے ہوئے یہ فلم باپس لوڈ رہی ہے دوستو اتنے سال بعد گدرٹو کے آنے کے خوشکبری نے لوگوں کی بیچینی بڑھا دی ہے اس فلم نے تب بھی سنی دیول اور رمیسہ پٹیل نے اپنی ساندار ایکٹنگ سے لوگوں کا دل جیتا تھا اور آج بھی اس فلم کے سیگول کے آتے ہی دونوں دگج کلاکار سرکیاں بٹول رہے ہیں لیکن اسی بیچ اب ایک اور سخص کو لے کر چرچائیں جو روپن ہیں دوستو ہم بات کر رہے ہیں چرنجیس سنگ کی جی ہاں سنی دیول کے بیٹے چرنجیس سنگ دراصل جب سے گدرٹو نے خبروں پر جور پکڑا ہے تب ہی سے سنی دیول اور رمیسہ پٹیل کے فلم میں بیٹے کا کردان نوانے والے چرنجیس سنگ ارف اتکرس سرما لائم لائٹ میں آوے ہیں دوستو آپ کو بتا دی کہ جتنا لوگوں کو سنی اور رمیسہ کی ایکٹنگ نے اپنی طرف کھینچا تھا اتنا ہی اتکرس کی معصومت نے لوگوں کو باندھ رکھا تھا اب اتکرس بیس سال بعد فلم کے شیکول میں بھی نظر آنے والے ہیں بس فرق یہ ہے کہ گدر میں جس چھ سال کے بچے کو آپ نے دیکھا تھا وہ اب گدر ٹو میں سکس پیکس ایپس کے ساتھ انٹری لینے جا رہا ہے دوستو اتکرس سرما انسٹا پر خوب ایکٹیو رہتے ہیں ان کی کچھ تذبیریں انسٹا پر خوب پسند کی جاتی ہیں جن میں وہ بہت ہینسم اور مانچوں میں نظر آ رہے ہیں ان تذبیروں میں اتکرس کی کیوٹنیس کو چھوڑ کر باقی سبھی بدلاب دیکھے جا سکتے ہیں کسی پھوٹو میں اتکرس اپنے ڈولے سولے دکھاتے نظر آ رہے ہیں تو کسی میں جم کر مستی کرتے وہیں اگر فلم میں اتکرس سرما کے رول کے بارے ہم بات کریں تو اس بارے میں ابھی زیادہ جانکاری سامنے نہیں آئی ہے لیکن گدر ٹو میں بھی اتکرس سرما سنی کے بیٹے کا کردان نباتے دکھائی دیں گے جہاں گدر میں سنی امیسہ کے لیے پاکستان گئے تھے وہیں گدر ٹو میں سنی اتکرس کے لیے پاکستان جاتے دکھیں گے دوستو اتکرس سرما گدر ٹو کے ڈائریکٹر انل سرما کے بیٹے ہیں اتکرس نے بطور چائلڈ آرٹس گدر فلم سے اپنے ابنی کریر کی شروعات کی تھی اس کے بعد وہ اب تمہارے حوالے بطن ساتھیوں اپنے پھرپوج اور اسٹل لائف جیسے فلموں میں نظر آ چکے ہیں حالانکہ انہوں نے اپنا ٹھیک سے ڈیبیو دہار اٹھرے میں آئی فلم جینیس سے کیا تھا اس فلم میں اتکرس بولی ووڈ ایکٹر نباچ الدین صدقی کے ساتھ نظر آئے تھے دوستو اب امیدیں لگائی جا رہی ہیں کہ گدر ٹو سے اتکرس کے کریر گراف کو بہترین اچھال ملے گا اور بولی ووڈ میں وہ اپنے پیر اور اچھی سجم پانے میں کامیاب ہوں گے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر بیڈیو پسند آئے ہو تو بیڈیو کو لائک اور کمنٹ کر دینا اور ایسی ہی فلمیں بات جاننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو پریس کر دینا